موسیقی نارجن ویلکم بیک اور اب ہم بات کریں انٹرنیشنل مارکٹ کے حوالے سے نارجن انٹرنیشنل مارکٹ سے پہلے ہمارے پاس کچھ خبریں موجود ہیں جو کہ پاکستان کے حوالے سے اور وہ بڑی امپورٹنٹ کچھ نیوز ہے ان سے ہم نے اپنے معزز گیس سے ان سے تبصرہ لینا ہے ہمارے سر موجود ہیں تاریخ اقبال خان صاحب آپ فارمر چیئرمن ہیں نائی ٹی کے سر ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں ہمارے پاس کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں جس سے آپ سے ہم تبصرہ چاہیں گے سب سے پہلے تو یہ ایک خبر جو سٹیٹ بینک کے گورنر نے دی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیجی بیٹو اس پہ ایسے ہے دیکھیں جو سٹیٹ بینک ہے اور اکنامکس افیرڈ ویژن ہے یہ بیسیکل حساب لگائیں گے اور لگایا ہوگا کہ ان کے پاس مارچ پہ پیمنٹس کانسیڈیو ہیں اور سپٹیمبر پہ کانسیڈیو ہیں یہ میجر دو پاڑیٹس ہیں جس پہ ہمیں ری پیمنٹس کرنی ہیں اور ایسے سیم ٹائم پھر یہ ہے کہ ٹوٹل ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا ہے اور وہ فورن ریمیٹنس سے کتنا ایڈریس ہو رہا ہے اب اس کے بعد اگر ان کا خیال ہے کہ ہمارے فیوچر میں جو انفلوز ہیں وہ اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنی امپورٹس کی لانگ ٹرم پلان کر سکیں بکاوز جو فورن ایکسپورٹر ہے نا اسے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کتنی امپورٹس کی ریزرز رہ گئے ہیں مہم اتنی اگر یہ امپورٹ کر لیں گے اور ڈیفالٹ بجائیں میرے پاس بجائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اگر سٹیٹ بینک نے کلکولیٹ کیا ہے کہ ہم in longer terms we can survive on the current trade deficit دیکھیں ہوا یہ ہے over the years ہماری امپورٹس بٹی چلی گئی ہیں اور ایکسپورٹس اتنی بلکہ کیا سٹیٹک ہی ہیں تقریباً بلکہ کچھ میں تو کم بھی ہوئی ہیں کچھ میں کم بھی ہوئی ہیں لیکن overall کوئی ایسی اس میں ہے اب یہ اگر trace back کریں تو یہ شروع ہو گیا تھا کام جنرل مشرف کے زمانے سے اچھا 2000 آپ سمجھیں سات سے یہ اس سے بھی پر ڈی پاؤنڈیشن سٹون was late okay in 2007 or 2006 اچھا ہوا یہ ہے کہ صاحب یہ چیز بھی امپورٹ کر لو یہ چیز سستی ہے جو economist ہیں وہ بعض اوقات یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جنرل پبلک کو آپ کی پالیسی سے نقصان نہیں ہونا چاہیے اگر ایک چیز انٹرنیشنل ہی سستی ہے تو آپ کیوں مناتے ہیں آپ امپورٹ کر لیں گڑ بڑ کہاں ہے اگر آپ امپورٹ تو کر لیں گے اور آپ کا ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے تو trade deficit بڑھتا جائے گا بلکل صحیح یہ ایک ایشو کسی نے ٹھیک سے ایڈرس کیا نہیں ہے دوسرا ہے کہ overall ہمارے ہاں انڈرسٹرل گروت جو ہے اور ایکسپورٹ سرپلس وہ ادھر گروت نہیں ہوئی ایکسپورٹ سرپلس گھٹ گیا تو مرلہب یہ پہلی ایڈیشن کا کام نہیں کر کے دیا راک اورٹن بھی آج بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے دنیا کہیں سے کہیں بنگلہ دیش ایک زمان میں تین بیلین کے ٹوٹل اس کے یہ تھے made ups 30 بیلین پر چلا گیا ہے اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو لیبرل امپورٹ پالیسی اور دوسری طرف ایکسپورٹ کا سٹیگنٹ ہونا اس کی وجہ سے جو ہے وہ گیپ سیاہ وائیڈن ہو گیا کئی اس کے ایشوز ہوتے ہیں اگر آپ کی پوپلیشن گروہ کر رہی ہے وہ کچھ کھائیں گے کچھ پینیں گے وہ کورٹن ہماری ڈومیسٹک کنزمشن پڑی ہے تو ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں other than these traditional things کو اور چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ہم ایکسپورٹ کر دیں گے اور اس سے ایمپورٹ فرینس کر لیں گے اب ہر آئیٹم لگشری آئیٹم ہر قسم کی چیز تو مارکٹ میں مل رہی ہے کچھ پورٹ ہو رہی ہے تو بارال اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ یہ آئی ایم ایف جو سٹریٹ بینک گورنر کا کلیم ہے یہ درست ہے تو آپ کیا کہیں گے ابھی تو مجھے میں اس پہ شور نہیں ہوں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کلکولیشن یہ ہو کہ مارچ اور نیکس سپٹمبر میں کو ہمارا ایشو نہیں ہے تو مطلب یہ پوسیبل ہے کیونکہ بہت سار لوگوں نے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا تو تیکنکیلیویییی ویڈیویشن کہ ساکتا ہی ہمیں اس پیریٹ میں ہمارے ٹوٹل پوزیشن جو ہوگی اس سے نی ہو جائی بھی اچھا اس میں انہوں نے یہ کھا ہے کہ ہمیں چار بلین ڈالر ورلڈ بینک سے مل رہے ہیں اور دو بلین ڈالر ہمیں ملیں گے ای ڈی بی سے تو ہمارے ڈیزروز کی سیچویشن بہتر ہو جائے گی تو ہمیں آئی ایم ایف کی طرف نہیں جانا پڑے گا اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک اور ای ڈی بی سے اگر ہمیں مل رہے ہیں تو اس میں کیا ڈیفرنس آپ بہتر بتا سکتے ہیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ای ڈی بی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو وہی بات ہوگی پھر کہ آپ نے ایک سے نہیں لیا دوسرے سے لے لیا دیکھیں اصل میں یہی چیزیں ہیں جو آپ کی چینل کی وساطت سے کچھ لوگ ایکسپلین کر سکتے ہیں دیکھیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بہت سخت ہوتی ہیں ورلڈ بینک اور ای ڈی بی ان کا جو ریٹ اف انٹریسٹ بھی ہے نا وہ نگلیجبل ہوتا ہے پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ بھی ملا ہے میں جو سی ایم ڈی پی ایل وان اور سی ایم ڈی پی ایل ٹو ہمیں دھائی سو دھائی سو ملین پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ میں ملا تھا بڑے منیمل انٹریسٹ ریٹ پہ آپ کہہ ان کے ہاں لیکن ان کی کنڈیشن سخت ہوتی کنڈیشن بھی سخت ہے اور میرے ایک ایک آل میں وہ فسکل دیفیسٹ کی حوالے سے بھی انٹریسٹ ریٹ کرتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ والے جہیں نا ان کی انسٹالمنٹس لانگر پیریڈ کی ہوتی ورلڈ بینک کی اور ای ڈی بھی اس سے کیا ہے کہ بائی دیکھ ٹائم وہی پروجیکٹس مچور کھونے کے بعد اگر آپ ٹھیک سا ایمپلیمنٹ کر دیں وہ کنڈیشن تو ہے کہ ہم پیسے لے کے ادھر ادھر کر دیں آپ اگر اس پروجیکٹ پہ لگائیں تو نہ صرف اس پروجیکٹ پہ لگائیں ایک تو پروجیکٹ ٹھیک ہے خیر اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک اور ای ڈی بھی ایویلیٹ کرتے ہیں خود انبال ہوتے ہیں لیکن آپ اسے ٹھیک سے لگائیں اور پھر اس کی جو انکم ہے بائی دیٹ ٹائم کے ری پیمنٹ سو جارا آتی تو اس کی انکم مانی شد ہے دیٹ ایڈز ٹو جی ڈی پی اچھا ایک اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ بعض اوقات ہمارے پولیٹیشنز اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ہر آدمی کا اتنا لون بڑھ گیا ہے یہ کوئی میجرمنٹ نہیں ہے ایک لاکھ تیس ہزار روپے ہر شخص نے دینے ہیں پاکستان وہ ورس اپ پہ شروع ہو گیا کہ چونکہ بادی بڑھ گئی تو ایک لاکھ تیس ہزار سے کھٹ گئے یہ کوئی میجرمنٹ نہیں ہے اصل پتہ کیا ہے کہ جی ڈی پی جو ہے اس سال کی اس کے حساب سے آپ کلکولیٹ کر لیں ہمارے تھے کیوں ہمیں کوئی سکسٹی ٹو پرسنٹ اف دی جی ڈی پی لون بنتا ہے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو پرسنٹ ٹھیک ہے نا جی اب اگر اگلے چار سال کے بعد پھرد کرو ہمیں ہے اور آپ زندہ ہوں اور ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہوں اور یہ سکسٹی ٹو پرسنٹ کا فیفٹی ایٹ ہو جاتا ہے لیکن اس وقت اگر جی ڈی پی بہت بڑا ہوا ہے اور لون اس سے بھی زیادہ لے لیے تو وہ اس کی ریشو سکسٹی ٹو پر آگی جی جتنی یہ ریشو گھٹی جائے گی ہمیں فائدہ ہوتا جائے گا ان اکنومک ٹرمز اچھا تو یہ ری پیمنٹ کپیسٹی وہ ہماری کو شو کرتا ہے اس میں ایک اور اسی سے لنکڈ ایک خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈینیشیا کے درمیان کچھ ملاقاتے ہوئی ہیں ہمارے جو ہائی افیشلز ہیں اور انڈونیشیا اور پاکستان پروفرنشل ٹریڈ اگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم نے اس طرح کی اگریمنٹ چائنا کے ساتھ بھی کچھ اور موالے کے ساتھ بھی سائن کی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اگریمنٹ سے ہماری ٹریڈ بڑھیں گی تکہ اصل بات یہ ہے اگر آپ کو پروڈیوز سمتنگ کچھ کمپیرابل کچھ کمپیٹ کچھ 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 اور فری ٹریڈ اگریمنٹ کر لیں جی اب میں آپ کو ایک بات دوں انڈونیشیا میں کئی پروڈکٹس ایسے ہیں جو ہماری لوکل پرائس سے کم ہیں مثل all the woodworks ان کی جو وڈز ہیں ان کی کوالٹی اور ان کی پرائس وہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اور لوگوں کی ہاؤزنگ وہ سستیوزدائی لیکن ہم نے بھی تو کوئی چیز دے نہیں ہے ورنہ وہ ہی بات ہوگی ہمارے پاس تو بیچنے کوال نہیں ہے لیکن اس کا جنرل پبلکل کا تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آپ فرض کرو آج جو ہارڈ وڈ ہے وہ چار یا پانچ ہزار روپے پر کیوبک فٹ یہاں مل رہی ہے چھے ہزار بھی ہے کچھ ان کے اچھی ہارڈ وڈز ہیں وہ پتا چلا وہ ڈھائی تین ہزار کی مل رہی ہے نہیں کر رہی ہے صرف سستی لکڑی یا کوئی اور چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمارا اگین لکڑی کے لئے مثال دی انہوں نے کچھ اور ویسے یہ کہا ہے کہ پاکستان ان کو ٹوبیکو فیبرک رائس اور سٹریس اور منگوز جو ہے ان کو ایکسپورٹ کر سکے لیکن بات وہی ہے اگین آپ نے کہی کہ ہم وہی ایگریرین بیس پروڈکس پہ جن کے اندر کوئی خاطرخواہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہے وہ ہم کریں گے میرے خال ویلیو ایڈیشن والی کوئی پروڈکٹ اس میں اے سچ نہیں جو کہ ہم ان کو ایکسپورٹ کریں گے اور اگر ہم نہیں کرتے this situation would continue to be to worsen اور آپ آدمی کی زندگی میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں جی جی اچھا سر اسی سے کیونکہ اب نظر یہ آتا ہے جو آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ جو پرائم میسٹر اور پاکستان یا جو باقی لوگ ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کو بڑھانے کے لئے کم سے کم جو خبروں میں یہ نظر آتا ہے اسی سلسلے میں ایک اور خبر یہ ہے کہ ریشیا پاکستان کو انوائٹ کر رہے ہیں ایک ورلڈ ایکسپو جو کہ ورلڈ ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی فائف کے نام سے اس ایکسپو میں ریشیا کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ آپ آئیں آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اس سے جو آپ کی ریشیاں اور جو لینڈ لاؤک سٹیٹس ہیں وہاں پہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں کیا آپ کہتے ہیں اس بارے میں ایک تو اس کا سوشل پولٹیکل اس کا بھی ایلیمنٹ ہے اگر پولٹیکل بات کرنی پھر اور لمبی ہو جائے گی ایک بات میں مختصر کر دوں پاکستان اس لیننگ ٹوارڈز ریشیا اور چائنہ which is not bad which is not bad کیوں؟ امریکہ ناراض ہوگا سر پھر مرد دے امریکہ ٹریڈ سے کیسے ناراض ہو سکتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں امریکہ نے خوش ہو کے کون سا تیر مارا ہے کہ ناراض ہو؟ ہمیں اپنا تو کام کرنا چاہیے اگر ہمیں ایکسس ملتی ہے to russian these landlocked states اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسا exportable surplus ہے جو وہاں compete کر سکتا ہے تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے اور اس سے overall long term تو وہ political جھگڑے ہیں پھر اسے پروگرامر لازے کرنا ہے لیکن اگر ایکسپو میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک قسم کی وہاں ملتی ہے access to show our products 140 countries ہاں to show our products ٹیکن پھر جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ کچھ بنایا ہو تو دکھائیں گے تو وہ تو پہلے کر لیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں ایسی بنا سکتے ہیں بنا رہے ہیں یا بنانی چاہیے یا بنا لیں گے which are in fact quite they can compete in the world both in terms of quality and price تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ بیچنے کے لئے تو ہو پھر ہم ان مارکٹس میں جائیں اسی سلسلے میں بیچنے کے حوالے سے جو پی ایم صاحب کی میٹنگ ہم نے ٹیلیویین چینلز میں بھی دیکھا اور ابھی اخبار میں بھی یہ خبریں آئی ہیں کہ جی پرائم میریسٹر پاکستان نے فورن کمپنیز کو جس میں اوبر اور ایون کے مایکروسوفٹ کے بانی اور یہ سارے لوگ شامل تھے ان کو یہ کہا کہ آپ پاکستان میں آئیں اور انویسٹ کریں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک simbolic ہے ان لوگوں نے پرائم میریسٹر کی بات پر کان دھرنے نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس کو بہت سیریسری لے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں آئے ہر ایک نے اپنے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا we would invite لیکن ہم انہیں کیا چیز فراہم کریں لیکن ہم نے پچھلے so many years ایک جھگڑے میں گزار دی ہیں اگر یہ political جھگڑا اور اس سے ایک law and order situation create ہوتی رہتی ہے تو جو foreigner ہے وہ stock market میں تو انویسٹ کر لے physically اس کی presence اس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے ف ڈی آئی جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہاں اور یہ ہے کہ دیکھیں چائنیز جو ہے گورنمنٹ نے کہا کہ سو 30,000 nationals ہیں ان پاکستان باقی countries نے travel advice دی ہوئی ہے بالکل including US اب اگر ہم یہ حالات ٹھیک نہیں کرتے کوئی مولانا کھڑے ہوئے کہتے ہیں یہ سڑک بند میرا آج protest ہے اور اس کا off shoots یہ ہو رہے ہیں کہ لوگ سر اتار رہے ہیں ہاں وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن یہ جو ہے even یہ جو traffic disruption ہے due to these protests unnecessarily ہر جو اس قسم کی پھر investment ہے وہ تھوڑی شائع ہوتی کی کہ صاحب بات یہ دیکھیں اگر کوئی industry جو ہے وہ unplanned shut down کرتی ہے 15 دن کا تو وہ loss بعض وقت پورا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے export orders ہوتے ہیں اب بہت ساری اور بھی چیزیں بلے بس لے ہو جائے اس کے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے تو ہماری نیشن کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک innocent آدمی کا نقصان آپ اپنے protest کے لئے کیوں کر رہے ہیں سر مسئلہ یہ ہے کہ کام کوئی کرتا ہے یورپ میں اور یہ جلا ہماری روڈز ہماری بلوک ہو جاتی ہیں ہمارے جو گھر ہیں street lights یہ توڑ سے ہوتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا چلیں آپ نے اتنی ایک لمبی عمر گزاری ہے آپ کا experience ہے یہ کیا شروع صحیح پاکستان میں ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ جو ہے وہ middle east میں کوئی مسئلہ یورپ میں ہے اور ہم اپنی street lights کیا یہ ہمارے اندر کوئی inherited problem ہے ہمارے ڈی این اے میں ہے یا کسی نے inject کیا یہ ہے اس کا نمی میں آلکہ سا جواب دے رہتا ہوں میرا خیال ہے traditionally تھا یہ کہ ہمارے پہ حکومت تھی انگریز کی اس وقت جو political leaders ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ یہ چیز infuse کر دی کہ یہ نقصان برٹیش گامنٹ کا ہو رہا ہے اچھا یہ ویسے آپ نے بڑی اچھی explanation دی ہے کہ یہ انگریز ان کی civil law فرمانی کی تحریک اچھا civil law فرمانی کی تحریک بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اصل کیا تھی وہ ایک central excise of salts act کا تھا جبکہ ساحل پہ جو بنتا تھا salt اس میں excise یوری لگا دیتا تو وہ احمد آباد سے پیدل وہاں تک گئے تھے محصوب جی ٹھیک ہے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے یہ اہم آدمی کو چھوٹی وہ کیا انڈسٹری ہے وہ ایک چھوٹی چی کیاری میں نہیں ان لوگوں نے ساحل کے ساتھ پانی اس میں ڈال دیا وہ خود بخود خوشک ہو گیا اسے اس کا ڈیزول کر کے اس کی کرسلزیشن کرلی انڈسولٹ بن گیا تو وہ کوئی ایسی انڈسٹری تو سیول نافرمانی وہاں سے شروع ہوئی تھی اور پھیل گئی دوسرا وہاں یہ تھا کہ اگر ٹیکسز نہیں دیں گے یہ کامنٹ فیل ہو جائے گی اور وہاں پھوڑ کرو وہ مزاج آج تک بدلہ نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ کرو یہ انگریز کی توڑ پھوڑ ہو جائے گی اور ہمارا تو کوئی نقصان نہیں اب اس کا دوسرا جسہ بھی میرے جیسے سوچتے ہیں کہ اگر وہ سڑکیں نہیں بناتے ہیں ریل نہیں بناتے ہیں جیسے ہم توڑتے رہے اس ہواں نہیں یہاں ہوتا کیا یہ ریل ٹریک ہم نے تو گھٹا دیا ہے بلکل کم ہو گیا آدھا رہ گیا بنا کے جو ہو گئے تھے ریل ٹریک اوریجنلی انہوں نے تو اسی پاؤنڈ والا ٹریک لگایا تھا ہم کچھ ہیں سو ایک سو دس تک آگے but we have to improve it we need investment on that we need investment on lokomotives اس بے شمار کام ہیں جو کرنے والے ہیں لیکن وہاں کی union کیا کہتی ہے ریلوے کی وہ وہی مزاج ہے کہ ریل تو انگریز کی ہے اسی ریل کا بیٹا کر لیتے ہیں تو ابھی تک مزاج بدلا نہیں آزادی تو مل گئے لیکن ہم نے تہہ نہیں کیا کہ سر مزاج کب بدلے گا ابھی اتنے سال ہو گئے کئی جنریشنز وہ چلی گئے ہیں آپ کون بدلے گا اور کسے بدلے گا اچھا میں ایک بات مثال دیتا ہوں نائنٹین تھرٹی سے نائنٹین تھرٹی سیون تک سپین میں سیول بار تھی اور اسی طرح ڈیڑھ سو پولٹیکل پارٹیاں تھی جوڈیشینی کرپٹ تھی ٹھیک پولیس کرپٹ تھی اگزیکٹیو کرپٹ تھی پھر وہ ورلڈ بار میں چلے گئے ورلڈ بار کے بعد آلٹیمیٹلی ان کی گارمنٹ جو ہے وہ ان سے نکلنی شروع ہوئی لیکن آج پھر پاسے ہوئے ہیں پھر انہیں اپنا آپ کو ٹھیک کرنا ہے بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کئی سو سال لگتے ہیں اگر ہم بیس پچیس سال تیس سال اور میں ٹھیک کرلیں تو بھی بڑی غنیمت ہے لیکن میزاج ابھی تک ٹھیک نہیں ہے اگر مجھے حکومت مل جائے جس کاؤس پر بھی مل جائے مجھے لینی چاہیے لیکن میں یہ نہیں سوچتا کہ جنرل پبلک کا نقصان اس میں کتنا ہے اور ہمیشہ بعض اوقات لیڈران یہی کام کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے بھڑکاتے ہیں سارے دنیا میں ہوتا رہا ہے سارے دنیا میں سیول وارڈ ہوئی ہیں وہ اسی لیے کہ جی مجھے یہ چاہیے اور اس کے لیے جو بھی کاؤس ہوگی اب یہ ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے اسے اگر ہم انکلکیٹ کریں یہ انڈسٹری بھی ہماری اسے توڑنا نہیں چاہیے اچھا اس میں ایک آخری بات یہ کہ ہماری ڈائریکشن کیا دروست ہے چلے خیر ہے ٹائم تو لگے گا پچیس پچاس سو سال لیکن کیا ہماری ڈائریکشن دروست ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں پہ کومنٹ کرنا چاہیے لیکن ایک آنمیسٹ ہماری ایک آنمک پروگرس کو انہوں نے جو دو ویک پہلے ان کا شمارہ آیا اس میں بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اور وہ جنہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کلکولیٹید کہ ایک نامیسٹا ایک گروہ ورکروس 5.5 جیڈی پی گروہ کرے گا اب سوال یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سسٹم جو ٹھیک کرنا ہے وہ کیسے ہوگا بیکوز انوارنمنٹ اگر ٹھیک ہوگی کام کرنے کی وہ تو یہ پولیٹیکل اسیو کی ریزولوشن ہے تو اس کیلئے بہتر تو یہی ہے کہ سب لوگ یہ سوچیں کہ صاحب بات یہ ہے کہ میرا point of view ٹھیک ہے میں نے ٹی وی پہ بھی کہا اخبار میں بھی آ گیا لیکن یہ سڑک بند نہیں کرنی چاہیے اگر وہ daily page earner اس کی وجہ سے سفر کر رہا ہے تو وہ کسی کو خیال آنا چاہے کہ یہ نامناصر ہے جی جی اس نے رات کو روٹی بھی کھانی جب سے رات کو روٹی نہیں ملتی وہ militancy کی طرف جائے گا وہ کسی کا بٹوہ لوٹ لے گا سو ہمیں economic growth کی ساتھ ساتھ یہ social issues address کرنے چاہیے ہیں اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم سب لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری اتنی youth ہے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے بھئی ان پرد youth کیا کر دے گی educate them یہی سوال میرے پر لکھا ہوتا آپ نے لگتا ہے sense کر لی ہے کہ یہ جو سکسٹی سیون پرسنٹ youth ہے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت پاکستان کی friends ہے آپ بتائیے کہ یہ گلے فٹ ہو جائیں گے اس کی وجہ ہے ہمیں جب تک ہم انہیں پڑھائیں نہیں تعلیم نہیں دیں تمیز نہیں سکھائیں اور انہیں کسی کام پہ نہ لگائیں مثلا وہ skilled workers بنتے ہیں that would be wealth اگر ہم انہیں سکھاتے کوئی چیز سکھائی نہیں اور ان کی تعلیم نہیں کی کچھ اور نہیں کی militancy اور پڑھے گی تو وہ ہماری wealth ہے بشرت ہے کہ ہم اسے چینلائز کرتے ہیں چینلائزیشن کا مسئلہ ہے ایک اور جو بڑا پیور ایک اور میرے پر سوال ہے جو کہ آخری سوال ہمارے شوہ کا وہ یہ ہے کہ oil prices جو ہیں وہ again highest level پہ چلی گئی اور oil prices کے اس highest level پہ جانے سے ہماری economy جو کہ پہلے ہی بڑا heavily ہم oil import کر رہے ہیں آپ کا سمجھ دیں کہ کیا فرق پڑی گی؟ دیکھیں یہ اس سکت جو oil بڑا ہے وہ سعودی عرب نے اور پروڈکشن گھٹا دی ہے جی پروڈکشن کم کر دی ہے ٹھیک اب اس سے ایک فرق پھر یہ پڑ سکتا ہے کہ وہ تمام wells دنیا کے جو non-opic ہیں countries وہ اگر اس سب پھر اس پہ feasible ہو جائیں گے اگر feasible ہوں گے تو supply side بڑی تو پھر stabilize ہو جائے گی لیکن اگر یہ اس بہو پہ رہا تمہارا trade ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو یہ تو اگر اس کو in context دیکھیں جو ہمارے سٹیٹ بینک کے گورنر کی prediction میں نے اس میں کہا ہے کہ they must have calculated لیکن میں نے تو نہیں کیا میں نے کہا کہ اگر یہ اس پرائز پہ رہی رہا oil trade ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا دوسری خرابی وہ government کو سوچ نہیں جائے ہم کرتے کیا ہیں کہ اگر oil بڑھ رہا ہو اور اسے pass on بعض وقت نہیں کیا گیا اس سے ایک تو بڑھتا ہے آپ کا circular debt جی ٹھیک ہے وہ ساری political parties اس پر شروع کر دیں گی program ڈیفیسٹ بڑھ گیا اور یہ ہو گیا ہو گیا دوسرے مسئلہ ایک اور ہوتا ہے جو اصلی سوچنا چاہیے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں باقی ساری countries جیسی oil بڑھتا ہے اپنے cost adjust کرتے ہیں سو ان کی production cost بھی ہائی ہوتی ہم کیا کرتے ہیں اس حد بعض وقت subsidy دیتے ہیں subsidy کی اس حد کی خرابی ہوتی کہ ہم نے آج subsidy دے دی ہمارا مال compete کر رہا ہے وہ جو foreign importer ہے وہ کہتے جی تمہاری تو یہ ہے تو اتنے پر لوں گا ہم تو اس دن بھی ہماری export نہیں بڑے گی ہم لیکن جب بعد میں oil prices میچے آئیں گے اور آپ کہیں گے جی اب recovery شروع کر لیتے ہیں ہم اس حد آپ cost بڑھا رہے ہیں لوگوں ہی cost گر گی وہ cost میں compete ہی کر پاتے تو یہ کام کرنا نہیں چاہیے جی اگر دنیا میں cost بڑھ رہی ہے تو آپ اسے artificially یا تو چائنا جی اتنی بڑی economy ہو کہ ایک بلین ٹن کی ان کی steel production ہے وہ گھٹا گیا آٹھ ساڑھے آٹھ سو پہلا کے اسے stabilize کریں لیکن وہ مرتے نہیں ہیں ان کے پیچھے اتنے پیسے پڑے میں ہیں انڈیا کے پاس آج چار سو گیارہ بلین ڈالر پڑے میں ہیں چار سو گیارہ بلین ڈالر ہمارے بیچارے جب کہیں بیس پہ آئے تو ہم رونے بیٹھے جاتے دس سے بیس کے درمیان ہماری دس بیس ہی چلتی رہتی ہے اچھا ایک سر دنیا تو فتح کرنی کام کوئی نہیں کرنا ایک خبر ہے یہ اب مجھے پتہ نہیں کہ کس سر تک درست ہے یہ میں نے بھی سنی یہ ہے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں شاید آپ نے سنی ہو کہ آئل کے جو ٹیکسز ہیں سنا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسٹ پاکستان ٹیکس ہوتا تھا وہ بھی ابھی تک لگا ہوا ہے کوئی آپ نے اس پارے میں سنا ہوگا نہیں وہ ایک تھوڑی سی فگر ہے لیکن اگر وہ ہٹا دیں اور دوسرا تو اتنا ہی بڑھا دیں تو کیا فرق پڑے گا یہ صرف نومنکلیچر کی بات ہے ٹیکسز تو اتنا ہی کلیکٹ کرنے ہیں کسی نومنکلیچر میں کر لیں ٹیکسز کی جہاں پہ آپ نے بات کی ہے تو یہ کیونکہ پروگرام کو اتنا یہ میری پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان امارک سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سے اس کو ہم آگے ایک دو سوال ہے میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ فسکل ڈیفیسٹ کیا ہے میں نے پہلے کہا کہ آپ سوال زیادہ رکھ لیتے ہیں ٹائم کم نہیں اب تو آرہے ہیں اب سوال پہ سوال آرہے ہیں اور ہم جی 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 نہیں اب ہمارے پاس جو تو وہ ایڈیٹوریل بورٹ سے بات کرنے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کے بارے میں ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ اس سال اگین بڑھ سکتا ہے اور جب فسکل ڈیفیسٹ بڑھے گا تو گورنمنٹ تبارک کمرشل بینک سے بورنگ کے لیے آئے گی اگر بورنگ کے لیے آتی ہے تو انڈیسٹرل کریڈٹ کم ہو جائے گا اور پھر گروت پر اس کا ایمپیکٹ آئے گا آپ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس میں بات درست ہے لیکن دوسرا جو انہوں نے سارے یہ لیے ہوئے ہیں ٹی ویلز اور پی آئی بھی اور اسی میں کر رہے ہیں ڈیپوزٹ لے کے تو وہ کیوں نہیں وہاں کیوں نہیں ایڈجسمنٹ آ جائے گی انڈیسٹرل کریڈٹ کیوں کم ہوگا انڈیسٹرل کریڈٹ اگر بینک اپنی پالیسی کے بیجے سے کم کرتا ہے تو کر لے ٹھیک ہے بینک کا ایک اور مسئلہ ہے جی جی وہ ہے کہ بعض اوقات ان کی دیفالٹ آئیں دیفالٹ کا پھر کافی نقصان انہیں ہوتا ہے سٹیٹ بینک جو ہے وہ کہتے ہیں اس کی پرویشنز کر لو اتنے دن کے پیسے نہیں آئے تو اس لحاظ سے کئی بینکوں نے اپنا جو کریڈٹ اتنا سٹرونگ کر دیا ہے کہ فلاہ لیول کے لوگوں کو دیں گے انڈیسٹرل کریڈ اس وجہ سے بھی کم ہوا ہے اپنے اتنا سٹرنجنٹ کر دی ہیں پروسسز یا لیول اتنا کر دی ہیں کیونکہ وہ پھر دیگے نا اگر کوئی ڈیفالٹ ہوتا پھر آپ پیچھے لگ جاتے ہیں سب لوگ آپ سے بھی درتے ہیں نون پر فارمک لونز پڑھ گئے ہیں این پی ایلز بڑھ گئے ہیں بینک کیوں نے سٹرنجنٹ کی کہ این پی ایل نہ بڑھیں اب اس سے انڈیسٹرل کریڈ کم ہی ہوگا انڈیسٹرل کریڈٹ اس وجہ سے تھوڑی کم ہوگا کہ پیسے ایویلیبل نہیں پیسے تو انٹر بینک میں اور ٹی بیلز اور اس میں رکھے ہوئے تو پیسے دیکھیں آپ کے ڈیپوزٹس کی گروت ہے بلکل ہے آپ کی ایم ٹو کی گروت ہے اب اس کے بعد اگر آپ پیسے نہیں دیرے انڈیسٹرل کریڈ نہیں بڑھ رہا تو اس کی یہ وجہ توڑی ہے سر ایس ایم ایز واضح ہے تو پھر صحیح رونہ رونتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ملتے ہی نہیں ہے کریڈٹ گورنمنٹ کہتی ہے ایس ایم ایز اس ایم ایز کی مدد سے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو پھر اگر ایک ایک ریزنیبل کوپریشن کو نہیں ملے تو ایس ایم ایز کو کیسے ملے وہ تو بہت صحیح ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ایس ایم ای کو کسی طریقے سے ایس ایم ایز کو تو کریڈٹ نہیں بینک دے رہا تو وہ یہ آپ فیصلہ کر لیں نا جی جی ایک یا تو پھر کہیں کہ این پی ایل is part of life of course it's part of life reasonable NPL آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جنرلسٹ کو میں یہ بھی کہتے سنا کہ یہ ٹیکسکس لگاتے ہیں اتنے پیسے وہ NPL کے collect کر لو بھئی وہ پیسے تمہارے نہیں ہیں جی جی وہ بینک کے ہیں and they belong to shareholder اس کا کاممنٹ سے کیا تعلق ہے لیکن میں نے آپ کے سینئر جنرلسٹ کو یہ کہتے سنا ان کو میں رکھال میں financially literate ہونا چاہیے تو وہ پھر اس کا کون بند تو نہیں لیکن یہ کہ اگر آپ پھر مسئلہ یہ ہے پھر ساتھ جیسے نیشنل بینک کی طرف آئیں گے تو وہ پھر اصل میں جو ہمارے جنرلسٹ ہے وہ بچارے نیشنل بینکس کو اور پروینچل بینکس کے NPL کے context پر بات کر دیں کہ وہ تو public کا پیسہ ہوتا ہے نا تو اس میں جیسے وہ دیکھیں اگر صرف ایک نیشنل بینک ہے وہ پیسے shareholder کے ہیں اور وہ shareholder government ہے ٹھیک ہے agreed اب سوال یہ ہے کہ NPL تو پھر نیشنل بینک کی زیادہ ہوتے ہیں تو اس comment وہاں کرو وہ باقیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں یہ جو ہماری صافی برادری یہ سن لیجیے comment بھائی ادھر کرے NPL لیکن دیپوزیٹرز یہ کہتے ہیں چلے NPL کی سن لے سٹیٹ بینک نے دیکھو 2008 میں میجر میل ڈاون تھا میں اس کی ریڈریس میں I am part of that do you know this 2008 میں market کو stabilise کرنے کی duty میری لگی تھی صحیح ہے بالکل I passed through it اب سوال یہ ہے کہ اگر نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو دیپوزیٹر کو تھوڑی آپ ساری دنیا میں بینک فیل ہوئے پاہستان میں 2008 میں فیل ہوا لیکن سٹیٹ بینک کے ریگولیشن اتنے اچھے اور سٹرونگ تھے کہ ہمارا بینک تو کوئی فیل نہیں ہوا 2008 میں ساری دنیا میں بٹھا بیٹھ گیا تھا دوسری بات سٹیٹ بینک نے ابھی تک اپنی پالیسیز اتنی سخت رکھی ہیں ڈیپوزیٹر کو نقصان نہیں ہوتا نقصان تو شیئر ہولڈر کو ہوتا ہے اس میں کچھ لوگوں کا کچھ اکانومس کا وہ یہ کہتا ہے بینک نے سال 2017 میں جتنے بھی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ اپنے جو اماؤنٹ تھی ساری گورنمنٹ کو انہوں نے لینڈ کی گورنمنٹ سے رسک فری ریٹن کمایا اور انڈسٹری کو کریڈ نہیں دیا اور پروفیٹی بینک یہ تو ہم بات کر چکے نا بات یہ ہے کہ اگر این پی ایل پہ جھوتے سب کے مارے گئے تو ان بینکوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سیکیور کرنے کے لیے اچھا خاصا سیکیور کر لیے آپ کسی ایک طرف تو لگے نا کہ اگر کہیں کوئی انڈسٹری جنونلی فیل ہو رہی ہے کسی کے ورکنگ کیپٹل کے ایشو کی وجہ سے ہو گئی ہے کسی جگہ پرائس سٹرکچر دنیا میں ایسا چینج ہوا کسی جگہ اس کا یوسیج بدل گیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسمیسٹوس جو ہے وہ ایک کینسرس انڈسٹری تھی اس میں بند ہونا تھا اس میں کچھ بند ہوئی اور کچھ بند نہیں ہوئی اس کی وجہ بتا جاتا ہوں انہوں نے ان ٹائم بھی فیصلہ کیا کہ یہ اب اس میں خرابی آجائے گی سیل اس کی نہیں ہو سکتی انہوں نے کیا کیا جو آلٹرنیٹ پرودکٹ ہیں ان پر اس انڈسٹری کا کیا قصور ہے وہ چیز بھکی نہیں سکتی وہ کوئی بھی آرکیٹیکٹ اسے اپنے ڈیزائن میں ڈالے گئی نہیں اسی طرح کئی فیشن بدل جاتے کئی جگہ کچھ اور کام ایسا ہو جاتا دنیا میں کہ وہ چیز کی ڈیمانڈ ختم ہو جاتی فیشن دنیا ترقی کر رہی ہے اب یہ ہے کہ آج میں فرض کرو یہ ڈیسٹاپ کمپیوٹر 486 بیس بنا لوں پاکستان میں بکنے ہی نہیں ہے وہ تین سال کے بعد آؤٹ ہو جاتی ٹیکنالوجی بڑا فاسٹ پیس ہے ٹیکنالوجی بلکل اب اس فاسٹ پیس کی ساتھ آپ نے اسی طرح فاسٹ پیس سے چلنا ہے تب کہ این پیل گھٹیں گے جو پیچھے رہے گے اس کا این پیل آئے گا اب ہمارا ملک ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ مسٹیک کرپشن ہے اگر کسی کی پلان برک نہیں کی اس کے جھوٹے مارو بایا کام کروں گا مسٹیک تو ہو سکتی ہے ایک مخصوص این پیل کی پرویشن تو ہے اس میں لیکن جب این پیل ایک پیک اختیار کر جاتے پر اس میں ہم آپ سے ایک کیوں کریں گے تو اس کی ریزن وہ ہونی چاہیے کیوں این پیل کی ریزن ہے این پیل سارے بینک بڑے احتیاط سے کرتے پھر ان کے جو ہیں سپیشل ایسیٹمنٹ دویجن ہے پھر سٹیٹ بینک کی انسپیکشن ہے پھر نتھین کی ریٹن آف ویڈاوٹ دی سینکشن اف دی بورڈ آپ کتنا اور اس پہ لگائیں گے پی 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 اندرسٹین آل دی سنگ اور دیس سنگ ان ایسیٹ کرتے جائیں ہم اصل میں ہمارا کام ہوتا ہے ایک بیلنس تیزیہ دینا اور ویسے آپ کی بات بلکل میں سوفی ست اگری کرتا ہوں کہ ایکنومکس کا سوڈنٹ ہونے کی حسیت سے بھی نپی ایسی ایک مخصوص پرویزن تو ہو سکتی ہے اس میں دو پرویزن آجاتی ہے کہ بھئی پہلے تو اینپی ایسی ایک پرسنٹ دے ایک دم پندرہ پرسنٹ کیوں ہو گئے یا تو بینک یا جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں اس کی ایک ڈیٹیل ایک سپنیشن دیں یا پھر اس میں اسی طرح کی چیز ہے کیونکہ آؤٹ آف ٹرینڈ ہے نا وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آؤٹ آف ٹرینڈ اگر ہوگی اور دنیا میں جو ہے ورلڈ ایک 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 ٹرین لے رہی ہے اب دوزار آٹھ کے جو اینپی ایسی آج تک ہم بھگت رہے ہیں بینکوں میں اب اس کا علاج کیا ہے کیا اس سے پہلے کسی کوئی اتنا عقل مند تھا دوزار ساتھ میں کہ یہ ہو جائے گا بھئی آج آپ کا ایک مثال دوں یہ والدو نام نہیں لینا چاہیے میں چلو ایسی جنرل مثال دے دوزار ساتھ میں ایک بینک بکھتا ہے اور دوسرے بہت انٹرنیشنل گروپ خرید لیتا دوزار ساتھ میں دوزار کرنی چاہیے کہ دنیا بدل گئی تھی یو ایس میں فیڈل ریزرب نے کیا کیا نہیں کیا وہ لمبے چوڑے بیل آگ پیکجز دی ہم نے کون سا پیکج دیا لیکن وہ سربائیوٹ الحمد اللہ سار تینک یو ویڈ مچ تاریخ اقبال خان صاحب اتنا انٹرسٹنگ شو تھا کہ آپ کو شاید علم نہ ہم تقیبا اپنا ٹائم بھی ایکسیڈ کر چکے اور ہم نے ٹائم سپیشل دیا تھے ایک ایک بات جو ناظرین مجھے آج پتا چلی ہے کہ ہم کرتے ہیں جب انگریز کے دور میں اس لیے روڈ اور سٹریٹ لائٹس توڑتے تھے کہ یہ بہت اچھا لگا آپ نے بڑی اچھی اور سیدھی باتیں کی پروگرام میں آگے ناظرین ابھی ہم لیتے ہیں بریک کے بعد آزر ہوں